اسلام علیکم فرینڈز اگر آپ سکیلپنگ کرنا چاہتے ہیں اور سکیلپنگ کے ذریعے آپ بہت ہی زیادہ ایک آسان میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے پرافٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو اس ویڈیو کو آپ نے مس نہیں کرنا لاس تک دیکھنا ہے کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ اس کی امپورٹنس سکیلپنگ کہاں پہ اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے ریزلٹ اور سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسٹ موونگ ایوریج فارس کیلپنگ ہے اور اس کے علاوہ یہ بیسٹ موونگ ایوریج سٹیٹریجی کرپٹو کے اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ ایک جب ٹرینڈ کو پکڑتا ہے تو بتاتا رہتا ہے کہ یہ ٹرینڈ کہاں تا ختم ہوگا اور جیسے ہی وہ ٹرینڈ ختم ہوتا ہے تو اس کی انڈیکیشن یہ دے دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سکیلپنگ اور انٹرہ ڈے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں اگر آپ جسٹ ایک دو گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے چار گھنٹے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اسی ٹائم فریم کو آپ استعمال کر کے آپ جسٹ اپنا اس موونگ ایوریج سنگل موونگ ایوریج کو آپ استعمال کریں اور اپنا پرافٹ لے کر سائٹ پر ہو جائیں اور انٹرہ ڈے کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی لانگ ٹرم کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ تمام فارمیٹس میں بہت ہی زیادہ بہتر کام کرتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ اسے کرپٹو فریکس اور سٹاک مارکیٹس میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سیم طریقے سے ہی اس کے اندر جو ہے ورک کرتا ہے اور اب اس کیس میں جو ہم ابھی بیسٹ موونگ ایوریج سٹیٹیجی ہم یوز کرنے والے ہیں اس کے اندر ہم بیٹکوین اور یو ایس ڈی ٹی کا جو ایک پیر ہے اس کے اندر ہم اسے استعمال کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے ریزرٹس چیک کرتے ہیں اور ریزرٹس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاؤں کہ موٹی بات ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کب کرنا ہے آپ کو اس کو استعمال تب کرنا ہے جب یہ موونگ ایوریج بریک کر کے کینڈل کلوز کر دے یہ بات میں آپ کو ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ جب یہ موونگ ایوریج کو کروس کر کے ڈاؤن کی یا آپ کی کینڈل اس کو بریک آؤٹ کرے جتنا اگریسیو کرے گا اتنا ہی اچھا ہے اور اس کے بعد جتنا سلو اس کو یا چھوٹی کینڈل کے ساتھ بریک آؤٹ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پاور اتنی ہی کم ہوگی وہ آگے ہم اس کے ایگزیمپلز میں دیکھیں گے تو اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آئے گے اور آپ بہت سارا ڈھیروں پرافٹ اس سے کما سکتے ہیں صرف اسی ایک چھوٹی سی سیٹنگ کے ساتھ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اس نے بریک آؤٹ کیا کینڈل کلوز کی ہماری یہاں پر انٹری لینی بنتی ہے اور ہمارا سٹاپ لاز ہوگا اس کینڈل کے اوپر دیکھیں بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ چھوٹا اس کا سٹاپ لاز ہے اور بہت ہی اس کا زیادہ بینیفٹ ہے اب آپ یہ دیکھیں اس نے یہاں سے لے کے یہاں تک کی موو دی ہے اور اگر آپ کو سپورٹ اور ریزیسنس کا پتہ تو آپ اس کا بیک دیکھیں آپ یہاں پر مارکٹ یا وہ ایگزیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر مارکٹ دوبارہ ریجیکٹ ہو رہی ہے یہاں پر دوبارہ یہاں پر دوبارہ اور کہتے ہیں کہ اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہے تو اگر تو وہ اور بھی جانتا ہوا فریکس کو یا کرپٹو کو اس کے بارے میں یا اس کو چارٹ پڑنا آتا ہوا تو وہ لازم یہاں پر ایک اچھا خاصا پروفٹ لے کر اس کو ایگزیٹ کر دے گا دوسرے کیس میں جب ہم تھوڑا ساگے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بریک اوٹ کرتا ہے یہ والا ایریا اس نے بریک اوٹ کی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اس نے ایک موو دیا اس کے بعد یہاں پر بریک اوٹ ہے یہاں پر بھی موو ہے یہاں پر بریک اوٹ دیا یہاں پر موو ہے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی بریک اوٹ ہے موو یہ لازم دیتا ہے یہ والا ایریا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کہہ رہی ہے یہ ایک رینجنگ موڈ میں تھا اور اسی رینجنگ موڈ کی وجہ سے یہ جو بار بار مارکٹ یہ کروس آور کر رہی ہے جو کہ اچھی انڈیکیشن نہیں ہے لیکن فردر اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہ کلیر کرتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر اس نے ایک اگریسیولی بریک آؤٹ دیا اور بریک آؤٹ دینے کے بعد یہ دیکھیں مارکٹ کو کہاں پر یہ اٹھا کر لے گیا دیکھیں مارکٹ کو کہاں پر یہ اٹھا کر لے گیا اور یہاں پر جا کر ایکزٹ اس نے کیا اب میں آپ کو ایک موٹا سا فارمولا اس کا بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر آپ نہیں بہت زیادہ کرتے تو میں آپ کو موٹا سا فارمولا بتا دیتا ہوں کہ جہاں پر یہ کینڈل کلوز ہو آپ کے وہاں پر انٹری یہاں پر سٹاپ لاؤس ہے اور جہاں پر موونگ ایوریج دوبارہ واپس آ جائے یہاں پر آپ ایکزٹ کر دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جتنی بھی ایک پرائس بنی ہے اتنا آپ کو وہ پروفٹ ہی ملا ہے اور اب دیکھیں اگر آپ اس کینڈل کو کلوز کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کی انٹری ہے یہاں پر آپ کو اس کا سٹاپ لاؤس ملے گا اور یہاں پر آپ کے ایکزٹ ہو جائے گی یہاں پر بھی آپ پروفٹ میں ہیں اگر آپ یہاں پر انٹری لیتے ہیں اور یہاں پر سٹاپ لاؤس رکھتے ہیں تو سیم سٹوری میز کے برابرو میں آپ کا یہ کلوز ہو جائے گا اور یہاں پر جب رینج شروع ہو جائے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ رینج شروع ہونے والی ہے اس کے علاوہ جب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس نے جب بریک آوٹ کیا تو آپ کی یہاں پر انٹری لینی بنتی تھی اور یہاں پر آپ کا سٹاپ لاؤس ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مستلسل اس نے پروفٹ دیا اور ایک ہی ٹریڈ اگر آپ کھولد کر کے رکھتے تو یہ دیکھیں آپ کو کتنا زیادہ اس نے پروفٹ دیا اور یہاں پر آپ کی جو ہے وہ ایکزٹ بنتا ہے یہاں پر آپ کا اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو کتنا آپ نے یہاں پر پروفٹ لے لیا ہے سنگل سٹیٹیجی کی بنیاد پر اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ کی انٹری ہے تو آپ کی ایکزٹ جو ہے وہ یہاں پر بنتی ہے آپ یہاں پر بھی پروفٹ میں ہیں یہاں پر اگر آپ کی انٹری بنتی ہے یہاں پر ایکزٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ پروفٹ میں ہیں اب مسلسل ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس کی انٹری بنتی ہے اس کے اوپر اس موونگ ایوریج کے اوپر تو یہ دیکھیں یہاں پر انٹری ہے اور یہاں پر اس کا سٹاپ لاؤس ہے اور یہ دیکھیں آپ کے یہاں پر پھر دوبارہ کتنا زیادہ اس نے پرافٹ دیا ہوئے یہاں پر اور کافی زیادہ ہی دیکھیں یہاں پر آ کر اس نے ایکزٹ کیا اور یہاں پر ایک اس کی رینج شروع ہو چکی ہے اب جہاں پر رینج شروع ہوتی ہے وہاں پر بھی اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی جو ہے فیک آؤٹ آپ نے کہاں پر لینا ہے یا آپ کو اگر پتہ لگ جائے کہ اب اس کا ٹرینڈ ختم ہونے والا ہے یا ٹرینڈ چلنے والا ہے تو آپ نے کہاں پر انٹری لے لینی ہے تو اس کا بڑا موٹا سا فارمولہ ہے اور وہ بھی بڑا آسان ہے کہ آپ نے یہاں پر ایکزمپل یہاں پر اس کی یہ میں پچھلا چارٹ اس لیے نکالا تھا کہ آپ کو سمجھ آئے یہاں پر سٹاپ کے ساتھ اگر یہاں پر آپ کی انٹری ہے تو جیسے ہی اس نے بریک آؤٹ کیا یہاں پر آپ ایکزٹ کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی کم لاؤس کے ساتھ آپ جو ہے اپنی ٹرینڈ کو کلوز کر رہے ہیں اگر آپ صرف بریک آؤٹ سٹیٹیجی کو آپ استعمال کر رہے ہیں اگر آپ بریک آؤٹ سٹیٹیجی کو استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ہر کراس آور دیکھیں پرافٹ دے رہا ہے اگر آپ تھوڑا تھوڑا پرائز کو اگر چھوٹے ٹائم فریم میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اچھا خاصہ پرافٹ دے گا یہاں والا یہ پرافٹ دے رہا ہے یہاں سے کراس ہوا تو پھر یہ مارکٹ کو اوپر اٹھا کے لے گیا ان افیکٹ کے اگر آپ کی کچھ ٹریڈز جو ہیں وہ پرافٹ میں نہیں جاتی ہیں اگر آپ کی ایک ہی ٹریڈ یہ دیکھیں کتنی زیادہ تیتیس ہزار سے لے کر یہ باون ہزار تک ایک ہی ٹریڈ آپ کے لگ گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے سارے دونے جو ہیں وہ دھول جائیں گے اور یہاں پر بھی یہ موسلی یہ پرافٹ ایبل ہی رہتا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے چارٹ پر امپلیمنٹ کرنا ہے باقی آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے آپ بیک چارٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر پرافٹ ہے یہاں پر پرافٹ ہے اور یہ دیکھیں نیچے کی موو دی اور جا کے اس نے یہاں پر کلوز ہوا اور اس کے بعد پھر اس نے انٹری دے دی پھر یہاں پر کلوز ہوا اب یہاں پر بائی کی انٹری دی ہے یہاں پر کلوز ہوا یہ دیکھیں مسلسل کتنا زیادہ یہ آپ کو یہ پرافٹ دے رہا اور یہ دیکھیں جب یہ لانگ ٹرم میں نکلتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ پرافٹ یہ دیتا ہے اور ابھی بھی دیکھیں اس نے ریسینٹلی طور پر ابھی بٹکوین کا جو لائیو مارکٹ میں بھی ہم انیلسز کر رہے ہیں دیکھیں اس نے اس کو کروس کیا ہوا اور یہ دیکھیں یہاں تک ابھی پرافٹ ہے اگر کوئی میں اگر سپورٹ اور ریزسٹنس کو سمجھتا ہوں تو میں لازم یہاں پہ میں ایکزٹ کر دوں گا اور دوبارہ اس کے پاس آنے کے انظار کروں گا اور پھر یہاں پر میں جو یہاں تک کم سے کم میں اس کو ہول کروں گا تیس ہزار تک جو میرا اپنا اگر میں مووینگ ایوریج کو ٹارگٹ کروں یہ تھی ایک کرپٹو کی ایک اگزیمپل کہ یہ ایک سیمپل مووینگ ایوریج کتنا زیادہ اثر انداز رکھتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فریکس کا یہ دیکھیں ایکس ایم کا چارٹ ہے اور یہ والا چارٹ دیکھیں یہاں پر اس کے انٹری ہے اور یہاں پر اس کا پرافٹ ہے اور یہاں پر اس کے انٹری ہے اور یہاں پر ہم ایکزٹ کر جائیں گے یہاں سے پھر انٹری لیں گے اور یہاں پر ایکزٹ کر جائیں گے آہ اگر آپ خود سے بھی ایکزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انٹری ہے ایکزٹ ہے یہ پرافٹ آپ کو مل رہا ہے یہ دیکھیں جیسے بریک اوٹ کیا پرافٹ دے رہا ہے یہاں سے کراوس کیا یہاں پرافٹ دے رہا ہے یہاں تک یہاں سے کراوس کیا پھر یہاں تک پرافٹ دے رہا ہے تو ان کیس کے آپ یہ دیکھیں یہاں پر اس نے بریک آوڈ کیا اور یہاں پر کلوز ہوا یہاں سے اس کی بائی کی انٹری بنی اور یہاں پر اس کا وہ کلوز ہو گیا پھر بائی کی انٹری بنی اور یہاں پر اس نے کلوزنگ بھی ہے تو یہ اتنی زبردست سٹرٹیجی ہے کہ یہ آپ کی سوچ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے سیٹنگ کرنے کے لیے آپ جو ہے فریکس کے اوپر جسٹ آپ فریکس کا بتا رہا ہوں آپ یہاں پر مووینگ ایبریج میں جائیں گے مووینگ ایبریج میں جانے کے بعد آپ نے ففٹی لینئر ویٹڈ اور کلوز یہ تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے ففٹی لینئر ویٹڈ اور کلوز یہ سیٹنگ آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد اس کوکے کر دینا ہے کلر آپ اپنے مرضی کا چوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے امپلیمنٹ ہو جائے گا اب آپ اگر کرپٹو پہ آنا چاہتے ہیں تو کرپٹو پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں نے آپ ایف ایکس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپنی مرضی کا جو ہے موونگ ایبریج آپ یہاں پر سیٹس کریں موونگ ایبریج ایکسپنینشل ہم استعمال کرتے ہیں تو ایکسپنینشل کو ہی ہم استعمال کریں گے اور جیسے ہی آپ استعمال کریں گے ایکسپنینشل کو تو آپ نے کیا کرنے اس کو ڈبل کلک کریں آپ یہاں پر لینٹھ اس کی ففٹی کریں اور سورس اس کا کلوز کر دیں سٹیل آپ اپنے مرضی کا بھی دے سکتے ہیں کلر آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں میں نے بلیک رکھا تھا آپ چاہیں تو اس کو گرین بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آپ اوکے کر دیں یہ آپ کے امپلیمنٹ ہو جائے گا تو آپ یقین کریں یہ اتنی یہ سنگل موونگ ایوریج سٹریٹیجی یا ون موونگ ایوریج سٹریٹیجی اتنی زبردست ہے کہ یہ آپ کو ہر بار یہ پرافٹ دے گی اور نہ صرف یہ بلکہ آپ اسے بیسٹ موونگ ایوریج فار سونگ ٹریڈنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ اس کو ایک مینز کے جیسے بھی نیچے کی سونگ کرتا ہے یہ اپنی سپورٹ بتا دیتا ہے ان کیس کہ آپ نے یہاں سے انٹری لیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک اور انٹری لینے کے لیے بتا رہا ہے تو آپ یہاں پر بھی ایک انٹری لے سکتے ہیں موونگ ایوریج بزاتے خود بھی ایک سپورٹ اور ریزیسٹنس کا کام جو ہے وہ بتاتا ہے تو یہ آج کی جو تھی بیسٹ موونگ ایوریج سیٹنگ فار سکیلپنگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ویڈیو کو دیکھ کر اس سے پروفٹ کماتے ہیں اور آپ اگر اس سے ڈیر سارا پیسہ کماتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی اور اگر آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ آپ کو میری بیسٹ موونگ ایوریج سٹیٹیجی کرپٹو فریکس سٹاک مارکٹ میں کیسے لگے تو لازم مجھے کومنٹ کیجئے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ